عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صدار فیاض ویلوگ میں خوش آمدید امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر افیت سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ٹرانس گارڈ کے بارے میں ہے اس سے پہلے جو میری ویڈیو تھی وہ دبائی کی ٹین ٹاپ کمپنیز کے بارے میں تھی تو اس میں ٹرانس گارڈ بھی شامل تھی تو جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیلات میاں کی جائیں گی تو آج ہم بات کریں گے ٹرانس گارڈ گروپ آف کمپنیز کے بارے میں ٹرانس گارڈ دوہزار ایک میں وجود میں آئی تو اس کے انہوں کا نام ہے آئین ایس شیخ محمد سعید بن مکتوم یہ اس کے انہوں ہیں اور یہ کمپنی دوہزار ایک میں وجود میں آئی ٹرانس گارڈ پورے یو ای میں پھیلی ہوئی ہے اس کے ورکر کی تعداد آلموس سٹھ آزار سے بھی زیادہ ہے اور اس کی اسکوٹی ڈپارٹمنٹ میں کم از کم ستنہ آزار لوگ کام کرتے ہیں یہ یو ای کی سب سے بڑی سپلائی کمپنی ہے اور اس کا سب سے بڑا کنٹریکٹ سب سے بڑا کلائنٹ ایمار ہے ایمار دوہی کی سب سے بڑی کمپنی ہے یہ زیادہ تار ان کے ہوتلز اور بیلڈنگز ہیں تو اس کا سب سے بڑا کنٹریکٹ کام اور جہازیں ان کی کلیننگ بھی ٹرانس گارڈ ہی کرتی ہے ٹرانس گارڈ میں ڈیوٹی آسانی سے نہیں ملتی اگر آپ چھوٹی سی جوب پہ آئیں گے ایون آپ کلینر بھی آئیں گے تو آپ کو یہ فولی ٹرینڈ کریں گے اور ٹرینڈ کرنے کے بعد آپ کو ایک مہینہ سے ٹرینڈ مہینہ کے بعد آپ کو جا کے ڈیوٹی ملے گی جب تک آپ کا ٹرانس گارڈ کا آئی ڈی نہیں آئے گا آپ کو ڈیوٹی نہیں ملے گی ٹرانس گارڈ کے جتنے بھی کیمپ ہیں دبائی کے اندر اس کے اپنے کیمپ ہیں جو لوگ نئے آتے ہیں کسی بھی کنٹری سے ان کو جبل ایلی سیون کیمپ میں شیف کیا جاتا ہے پھر یہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اگر آپ کلینر رہے ہیں تو کلینر کو ٹریننگ دی جائے گی جو ان کا اپنا ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ٹرینڈ کرے گا اگر سکورٹی ڈیپارٹمنٹ ہے تو وہ آپ کو سیرہ کروائیں گے پھر آپ کو اور جو ٹریننگ ہے وہ کمپنی کی طرف سے بھی ہوں گی اور سیرہ کی طرف سے ہوں گی تو آپ کو ڈیوٹی دینے میں یہ لوگ ایک سے ڈیڑھ ملہ لگاتے ہیں ٹرانسگارڈ، سیکورٹی، مہیا کرنے والی سپلائی کرنے والی دبی کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس کے علاوہ کیش کسٹوڈین، لانڈری بوائے ویٹر، بیل بوائے فور سر کرنے والے بوائے کیچن، سٹیورٹ، ٹریوری، کارگو یہ سب لوگ ہی اور کام کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی دبی کی کمپنی ہے جب تک آپ کے پاس امرس آئی ڈی نہیں آئے گی اس وقت تک آپ ٹرانسگارڈ میں انٹرنیٹ کی سولت استعمال نہیں کر سکتے وہاں جو اس کا وائی فائی ہے وہ آپ یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس امرس آئی ڈی نہیں آتی ٹرانسگارڈ دبائی میں آپ کو آلماس سار جگہ ہی نظر آئے گی ان کی سیلری بھی اچھی ہے دوسری کمپنیوں کے مقابلے میں یہ سیلری ٹائم پہ دیتے ہیں اور سیکورٹی کی سیلری دوہزار دو سو باسٹھ درم اور چار چھٹیوں کے ساتھ ہے جب آپ کمپنی کے چھوڑتے ہیں تو آپ کو یہ گریجویٹی بھی دیتے ہیں جب آپ ویکیشن پہ جائیں گے تو آپ کو دو لیف سیلرییاں دو سال کے بعد اور ائر ٹیکٹ یہ خود خرید کے دیتے ہیں اور آپ یہ کمپنی آپ کو انچورنس بھی میا کرتی ہے بہت ساری خوبیاں اس کمپنی میں ہیں مگر ایک ایم جو اس میں بات ہے وہ وہ اپنے لیبر کو کیچن کی سروس مہین نہیں کرتے کیونکہ ان کی اپنی میسے وہاں سے آپ کو کھانا کھانا پڑتا ہے یہ فری زون کمپنی ہے اس کا ویزا تین سال کا ہوتا ہے جاندک سیلری کی بات کریں تو سکورٹی ڈیپارٹمنٹ کی سیلری ہر مینے کی پندرہ تاریخ کو آتی ہے اور دوسرے ڈیپارٹمنٹ کی سیلری بارہ تاریخ کو آتی ہے اور یہ کمپنی سیلری آپ کو بروقت دے گی اور یہ کمپنی تقریباً ہر وقت ہی کہیں نہ کہیں سے اپنی لیبر آئر کرتی رہتی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اس کے پاس آروا کونٹرٹ آتے ہی رہتے ہیں اور اس کی اکموڈیشن بھی اچھی ہے ساف ستری ہے اور ان کے کیم سونمپور میں بھی ہیں جبلالی میں بھی ہیں الکوز میں بھی ہیں اور ڈی آئی پی میں بھی ہیں اور یہ کمپنی امریس اے آئر لین گروپ آف کمپنی کی یہ کمپنی ہے اندر سب زیادہ ترقی ٹرانس گارڈ گروپ نے کی ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمٹ دیجئے اس کے ساتھ ہم آپ سے یاد چاہتے ہیں اللہ حافظ